ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں امام حاکم نے مستدرک میں ایک بہت عجیب اور خاص واقعہ بیان کی ہے حضرت طلح بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر اور بلکل ابتدائی لوگوں میں سے ہیں حضرت طلح بن عبیداللہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں بسرہ کے بازار میں تھا جہاں میلہ لگا ہوا تھا اور میلے کے قریب ایک پادری کا عبادت خانہ تھا وہ پادری وہاں عبادت کرتا تھا عام حالات میں وہ پادری وہاں میلے میں بازار میں نہیں آتا تھا بڑی عمر کا بزرگ تھا بڑا عبادت گزار تھا تو ان دنوں وہ میلے میں آیا اور اس نے آ کے لوگوں سے کہا پوچھو یہاں پتہ کرو کوئی حرم سے یعنی مکہ مکرمہ سے آیا ہوا ہے تو کہتے ہیں آواز لگی تو میں گیا میں نے حاضر خدمت ہو کر کہا جی میں مکہ مکرمہ سے ہوں تو مجھے انہوں نے سوال کیا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے میں نے پوچھا یہ احمد کون ہے انہوں نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے احمد یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہیں اور وہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے پھر اس کے بعد وہ ایسی جگہ حجرت کریں گے جہاں خجونوں کے باغات کی کسرت ہوگی پھر مجھے قریب کر کے کہنے لگے تلحہ جلدی جا کے ان کی اتباع کر لو اس سے پہلے کہ لوگ ان کی اتباع کر لیں اور تم پیچھے رہ جاؤ کہتے ہیں مجھے یہ بات بہت دل کو کھٹک کھٹکنے لگی اور میں وہاں سے جلدی سفر کرنے لگا کہ میں جلد سے جلد مکہ مکرمہ پہنچوں تو فرمانے لگے سب کام کا چھوڑے اور میں نکل آیا مکہ مکرمہ کی طرف واپس پہنچا کافی دنوں کا سفر کر کے اور یہاں میں آکے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے کوئی نئی بات ہوئی ہے تو یہ بات بہت اہم تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ کرنا اور کفار کے لئے تو ایک نئے دین کا آغاز کرنا تو انہوں نے کہا ہاں بالکل محمد نے نئے دین کا آغاز کیا ہے اور ابو قحافہ کا بیٹا یعنی حضرت ابو بکر اس نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر سے بڑا اچھا تعلق تھا کاروباری مراسم بھی تھے دوست بھی تھے تو یہ سیدھے چلے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کے کہا ابو بکر کیا آپ نے محمد کی اتباع کر لی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں تلحہ وہ حق اور سچ کی دعوت دیتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ محبت پیار صلح رحمی کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو تو میں نے ان کی اتباع کر لیا اور تمہارے لیے بھی مناسب اور بہتر یہی ہے کہ تم بھی ان کی اتباع کر لو کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گواہی کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے حضور علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھ لیا اور حضرت کہتے ہیں میں نے پھر حضرت ابو بکر کو پادری کا پورا قصہ بیان کیا جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئے اور اس کے بعد پھر بہت سی آزمائشیں آئیں اور ایک دفعہ تو حضرت ابو بکر کو اور حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھے باندھ کے مارا گیا ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا ایک ہی رسی میں دونوں کو باندھا گیا اور دونوں کو ایک ہی رسی میں مارا گیا اس کی وجہ سے قرنین کا لفظ بولا جاتا ہے ان دونوں حضرات کے لئے حضرت ابو بکر اور حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرنین کہتے ہیں دو ساتھیوں کو کہ یہ دو ساتھی ہیں جو اسلام کے لئے تکلیفیں برداشت کرنے میں ایک ساتھ تھے اور اس کے بعد حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام پہ ڈٹے ہیں حضرت مسعود بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صفہ اور مروہ کے درمیان میں سائی کر رہے تھے ہم نے دیکھا ایک نوجوان آدمی ہے اس کے ہاتھ پیچھے گردن کے پیچھے بندے ہوئے ہیں اور لوگوں کا بڑا مجمع اس کے پیچھے چل رہا ہے کچھ لوگ اس کو مار رہے ہیں کچھ گالیاں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک عورت چل رہی ہے جو اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے تو ہم نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ تلحہ بن عبید اللہ ہے جو اپنے دین سے پھر گیا ہے یعنی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کی پاداش میں ان کو اس قدر ظلم و ستم کا نشانہ بینایا جا رہا ہے دوستو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین ماں کی گود میں مل گیا ہم پیدا ہوئے کان میں کسی نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے آزان پڑھ دی بس اس کے بعد پھر ہم مسلمان ہو گئے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اکابر نے صحابہ نے اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے بعد کے آنے والے لوگوں نے کس قدر قربانیاں دے کے اپنے خون بہا کے اور کس قدر ظلم و ستم برداشت کر کے اس دین کو صحیح سلامت ہم تک پہنچایا ہے اور کس قدر پرانی کتابوں میں گواہیوں کے ساتھ ہمارا یہ دین ہم تک پہنچا ہے اس بات کی ہمیں کسی کو پرواہ نہیں نماز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے تلاوت کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں دین بغیر کسی قیمت ادا کرنے کے ملا ہے ان لوگوں سے دین کی قدر پوچھئے جن لوگوں کو دین کی قیمت چکانی پڑی ہے پھر اس کے بعد وہ دین پہ ایسا ڈٹے تھے کہ ان کی چمڑیاں تو دھیڑ دی گئیں لیکن وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹے ہم لوگ بے حد غافل ہیں ہمیں اپنی غفلت کو دور کرنا چاہیے اور ہمیشہ فرائض ارکان اسلام کی پابندی دین کی پوری باتوں پر عمل صحابہ اہلِ بیعت کے قصوں پر پوری طرح سے ان کا دسترس ان کو پڑھنا اور ان کے اوپر ان کی زندگیوں کے اوپر عمل کرنا اور اپنی زندگیوں کو سراتِ مستقیم پر لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں